بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آپ کے رسک کھانوں میں ابر کر ڈالیں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ریفریشنگ سا جوس جس کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں اور جس نے آج کل گرمیوں کا موسم ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آج ہم بنا رہے ہیں آڈو کا جوس بہت ہی آسان انگریڈینٹس کے ساتھ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں انگریڈینٹس ہمیں کیا کیا چاہیے وان کیجئے ہم نے لیا آڈو چار سے پانچ ٹیبل سپون ہمیں چاہیے شکر تھوڑی سی آئیس اور ہمارا سپیشل انگریڈینٹ سپرائٹ سپرائٹ سے بہت ہی مزے گا آڈو کا جوس بنے گا اب سب سے پہلے ہم آڈو کو کارٹ لیتے آڈو کو آپ اچھے سے دھوکے اس کے کٹنگ کر لیجئے گا اس کا جو بیجہ وہ ہم الگ کر لیں گے میں دو سے تین کلاس بنا رہی ہوں اس کے لئے اتنے آڈو کافی ہیں آڈو کے اندر بہت ہی زیادہ وائٹمین سی ہوتا ہے جو ہمارے سکن کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے اب ہم نے ایک جوچسر اس کے لئے ہم ڈالیں گے آڈو پھر ہمیں اس کے لئے ڈالیں گے آئیس سگر اور ایک کپ ہمیں اس کے لئے ڈالیں گے پانی تاکہ یہ اچھے سے بلیند ہو جائے یہ دیکھیں جو چھو ہے وہ ہمارا ہو گیا ریڈی اچھے سے بلینڈ ہو گیا اب ہم اس کو گلاس میں نکال لیتے ہیں اچھے سے چھو ہمارے دقا کنید یا جاں ہوں دقا کنید ڈالیں گے پھر کوشتر ڈالیں گے 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 اب اس کے لئے ہم ڈالیں گے سپرائیڈ آپ سپرائیڈ ڈالیں سمان اپ ڈالیں آپ کوئی بھی سوڈا اس کے لئے ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزے کہ ہمارے آڈو کو جوس ہو گیا ہے آپ اسے سوڑو ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کو اور شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملو تو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی